امین اکرام انسان کے اندر جہاں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں وہی پر اللہ ماشاءاللہ بہت ساری برائیاں بھی ہوتی ہیں اچھائیوں کی بنیاد پر انسان نیک نام ہوتا ہے اور برائیوں کی بنیاد پر انسان بدنام ہوتا ہے ایک آدمی کے اندر برائیوں میں سے جھوٹ بولنے کا عادی بھی ہو سکتا ہے چوری کا عادی بھی ہو سکتا ہے اڈاکو بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر چغلی جیسے قبیح عادت بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں کچھ لوگوں کی درمیان بیٹھا کچھ باتیں سنا کسی کے خلاف جاکہ دوسرے شخص سے فورا لگا دیا اور دونوں کے اندر لڑائی کی آگ بھڑکنی لگی اور کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے برائی کا چار لوگ جہاں بیٹھ گئے یا عورتیں ہی ہو ان کی لئے لازم ہوتا ہے کہ کسی تیسری کی برائی کرے چوتے کی کمیوں کو بیان کرے اور غیبت کیے بغیر انہیں چین نہیں آتا تو الغرز بے شمار برائیاں ہیں جو لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں انہی برائیوں میں سے ایک برائی جسے ہم لالچ کہتے ہیں یا اسی برائی ہے جس کے اندر آ جائے جو شخص لالچی بن جائے سب سے پہلی چیز اس سے جو اڑتی ہے کہ ہمدردی کا جذبہ اس کے دل سے اڑتا ہوا نظر آتا ہے اور کبھی یہی لالچ کی وجہ سے معاشرے میں سوسائٹی میں وہ شخص فتنہ اور فساد بپا کرتا ہوا نظر آتا ہے اور یہی لالچ ہے جس کی وجہ سے امیر کبھی امیر ترین ہوتا ہے اور غریب اسی لالچ کی وجہ سے غریب ترین ہوتا جاتا ہے تو الغرض اس کے بے شمار نقصانات ہیں لالچ کے کہ آدمی اپنی جہاں دنیا کو تباہ کرتا ہے وہی جو ہے کبھی اللہ نہ کرے آخرت کو بھی تباہ کرتا ہوا نظر آتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ لالچ کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسرے کی تمنہ کرے گا حتیٰ کہ بنی آدم کا پیٹ جو ہے وہ مٹی ہی بھر سکتی ہے تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا یہی وجہ ہے کہ امام خازین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے تفسیر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لالچ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے گھٹی میں رکھ دی گئی ہے ایسی چیز ہے لیکن یہ لالچ جو ہے کبھی اچھی بھی ہوا کرتی ہے کبھی ہرس محمود جی سے کہتے ہیں اور کبھی یہ بری ہرس مضموم کہا کرتے ہیں اور ایک لالچ ہوا ہوا کرتی ہے جی سے مباح کہتے ہیں یعنی بندہ کرے تو بھی ثواب نہیں اور رکے تو بھی ثواب نے عذاب بھی نہیں ہے اس پر ایک لالچ مباح بھی ہے تو یہ چیز کہ آدمی کا کسی چیز سے جی نہ بھرنا اور مزید کسی چیز کے خواہش کرنا یہ حرس کہلاتا ہے لالچ کہلاتا ہے اور جس بندے کے اندر یہ چیز ہو وہ لالچی ہوا کرتا ہے حریص کہلاتا ہے اب لالچ صرف مال و دولت کی ہوا نہیں کرتی بلکہ آدمی کبھی شہرت کے بھی لالچی ہوا کرتا ہے اور آدمی فیمس ہونا چاہتا ہے اور کبھی آدمی عزت چاہتا ہے اس کا لالچی ہوا کرتا ہے اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کرسی کا لالچی ہوا کرتا ہے اور اس کے علاوہ آدمی وحدے کا لالچی ہوا کرتا ہے بے شمار لالچ ایسے ہیں جو بندہ جس کو چاہتا ہے تو ایک مباح لالچ جو ہے جس کے مثال میں آپ کو پیش کروں کہ آدمی کو اتر لگانے کا لالچی ہے اتر لگاتا ہے ایک مباح چیز ہے کہ آدمی شوقین ہے کہ جہاں جب باہر نکلتا ہے اتر سے اپنے آپ کو جو ہے معتر کرتا ہے پھر اس کے بعد باہر نکلتا ہے تو اب اس نے اتر لگایا کیا اسے ثواب ملا ایک مباح چیز ہے جائز ہے آدمی لگا دیا اس کو وہ ثواب نہیں ملا لالچی ہے لیکن یہی لالچ کو اگر نیت کو اس نے کنوٹ کر دیا اس نے یہ سوچا اتر تو لگاتا ہوں لہن میں یہ بات آگئی اتر لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو ہی اس نے نیت کو پلڑ دیا اب جو ہے وہ جو ہے اتر کا لالچی ہے جب بھی وہ لگائے گا تب اسے ثواب ملے گا تو لالچ میں بھی نیت کی بنیاد پر ثواب اسے ڈپینڈ ہوتا ہے اس پر ڈپینڈ ہوتا ہے آدمی بندہ جس طریقے سے اگر اچھی چیزوں میں اگر لالچ کرے گا وہ اسے ہی اسے ثواب ملے گا مثال کے طور پر عبادت میں لالچ ہو تو اچھی بات ہے لیکن برائیوں میں لالچ ہو تو یقینا یہ بری بات ہے اب یہ لالچ بچے کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے جوان کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور بڑے کے اندر بھی ہو سکتی ہے کوئی اس سے بری نہیں اور انسان تو انسان جانور کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک کتہ ہے اس کے سامنے آپ ہڈی فیک دے وہ کتہ یہ چاہے گا کہ یہ ہڈی صرف میری رہے دوسرا آپ کتہ میرے قریب بھٹکنے نہ آئے بزرگان دین لکھتے ہیں ایک کتے کے سامنے ایک ہڈی فیک دی گئی اس ہڈی کو لے کے کہیں دور چلا گیا یہاں تک کے ندی کے قریب ہو گیا دیکھنے لگا کہ اسے اسے اپنا عکس نظر آیا کہ یہاں بھی ایک کتہ ہے اس کے موں میں ہڈی ہے اب اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی یہ تو ہڈی میرے پاس آئی لیکن یہ جو نظر آ رہی ہے جو ہڈی یہ بھی میرے ہونی چاہیے اس لالچ نے اس نے بھوکا جو ہی بھوکا وہ ہڈی جو ہے اس کے موں سے گری اور پانی کے تیز بہاؤ نے اس ہڈی کو وہاں سے بہا دیا یہاں تک کہ اب کتے کے پاس نہ اپنی ہڈی رہی تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہے کہ جس کتے جو عکس نظر آ رہا ہے اس میں بھی ہڈی موجود نہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اسی ہڈی پر اکتفا کر لیتا قناعات کر لیتا تو یقیناً اس ہڈی سے لطف اندوز ہو سکتا تھا لیکن اس نے لالچ کی تو دوسری ہڈی تو دور کی بات اپنی جو چیز تھی وہ بھی ہو گوا بیٹھا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لالچ ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے ایسے ہی بے شمار واقعات آپ نے پڑا ہوگا کہ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس جن نمہ سامپ تھا اور ایک دن اس سامپ نے ایک سونے کا انڈا لگے گھر پہ ڈالا مالک بہت ہوش ہوا لیکن گھر والوں نے میٹنگ کی سامپ کی عادت اس کی سرشت میں ہے کہ ڈس نہ اسے آپ ہزار دودھ پلاو تو دوستی نہیں کرے گا ایک نئے دن آپ کو ضرور ڈسے گا وہ دوستی کے لائق نہیں ہے تو اس نے کہا جس نے انڈا اٹھایا کہ اگر دشمنی کرنی ہوتی تو سونا لاکر کیوں دیتا چلو کام چلا لیتے ہیں چند دن بعد اس نے اس کے ایک جانور کو ڈس لیا اور وہ گدہ تھا وہ مر گیا لوگوں نے گھر والوں نے فیصلہ کیا ایک کو نقصان پہنچا دیا اب دوسرے کا نمبر بھی آ سکتا ہے پتہ نہیں کس کا ٹن نیکسٹ ہو تو اس نے کہا جو گھر کا مالک تھا کہ وہ تو گدہ تھا جانور تھا لیکن جو چیزیں لاکے دے رہا ہے وہ جو ہے اس سے بھی کئی قیمتی ہے لالچ پیدا ہوگی سامپ کو چھوڑ دیا چند دن بعد بکری کو ڈسا اور لالچ پیدا ہوگی کہا کہ سونا تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور ایک کو ڈستا چند دن بعد دوسرا سونے کا انڈا لاکے دے دیتا اب لالچ بڑھتی رہی یہاں تک کہ ایک دن غلام کو ڈس لیا اب گھر والوں نے فیصلہ کیا اب اسے ہٹا دینا چاہیے اب نقصان بڑھتا جا رہا ہے لالچ کی وجہ سے فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے جو ہی فیصلہ کیا سامپ چند دن کے لئے غائب ہو گیا چند دن بعد دوسرا انڈا لاکے فہکا جو ہی اب سارے غم بھول گئے چند دن بعد بچے کو ڈس لیا بچہ اس دنیا سے گیا تو بیوی کہنے لگی میں اپنا سامان لے کے میکے جا رہی ہوں اب مجھے یہ سونے کا لالچ دے کہ آپ گھر پہ نہیں رہ سکتے نقصان پہ نقصان ہوتا جا رہا ہے اور آپ نے لالچ کی بنیاد پر انڈے کے لالچ سونے کے انڈے کے لالچ نے آپ کو اندھا کر دیا ہے آپ کو اپنی فکر نہیں ہے اپنی فیملی کی فکر نہیں ہے اب میں جا رہی ہوں اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب تو تباہ ہو رہے ہیں کسی طریقے سے ساپ کو مار دیا جائے چند دن گزر گئے سب بھول گئے بیٹے کا غم بھی بھول گئے جانور کا غم بھی بھول گئے وہ سام پھر آیا آنے کے بعد بیوی کو ڈس لیا بیوی بھی چل بزی اب تنہا بچا کہ کبھی جو ہے تمہارے جانور مر جاتے ہیں تمہارے غلام مر جاتا ہے اور جو ہے تمہارا بیٹا بیوی سب کچھ چلے جاتے ہیں کیسے ایسے کیسے ہو رہا ہے تو کہنے پر مجبور ہوا میرے ہاں ایک سامپ ہے وہ انڈا لا کر دیتا ہے سونے کا اس کی لالچ میں میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے ایک ایک کو ڈسنا شروع کیا اب سب نے کہا اب اگر تم اس سامپ کو ٹھکانے نہیں لگاتے نیکس ٹن تمہارا ہے اور چند دن کے بعد اس نے ایک ہیرہ لا کے سامنے ڈال دیا اب ہیرہ جب اسے ملا سارے غم وہ بھول گیا اس لالچی شخص نے اور پھر اس کے بعد جتنے سونے تھے ہیرے جواہرات کو سب کو جو ہے اپنے گھر کے کونے میں اس نے دفن کر دیا اور سامپ ایک دن آیا اس کو بھی ڈسا اس نے چلایا خاندان جمع ہوئے کہا کہ ہم نے کہا تا تم مار دو اب یہ کہنے لگا کہ قیناً لالچ ایک ایسی بلا ہے جس کی وجہ سے نہ ہی دولت ہاتھ آئی نہ ہی میری جان بچی اب میں بھی اس دنیا سے جانے والا ہوں لیکن کم سے کم تمہارا تو فائدہ ہو فناجے کا دیکھو میں نے پوری دولت سامپ نے جو جو لا کر دیا تھا اکھٹا کر لیا ہے اب میرے کام کی چیز نہیں ہے تم یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ اور اس سے لطفندوز ہو تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص مر گیا اور لالچ کی بنیاد پر اپنے آپ کو بھی تباہ کیا اپنے پورے خاندان کو تباہ کیا اور اگر پہلے ہی وہ سونا لے کر قناعت کر لیتا سامپ کو مار دیتا اس لالچ سے بچ جاتا تو سونا بھی اس کا ہو جاتا زندگی بھی بچ جاتی اس کی فیملی بھی بچ جاتی لیکن اس کی لالچ کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بھی تباہ کیا اور فوری فیملی کو بھی تباہ کیا اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کی حدیثیں کہ تم جو ہے لالچ سے بچو اس لئے کہ تم سے پچھلی قوم پہلی والی قوم جو تھی انہوں نے اسی لالچ کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کیا کیسے ہلاک کیا وجہ کیا تھی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا یہی لالچ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا اور اتنا ہی نہیں بلکہ حرام کو انہوں نے حلال کر دیا تو آپ سوچیں کہ سرکار نے اس سے بچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ پچھلی قوم اسی لالچ کی وجہ سے تباہ کی انہوں نے آپس میں خون بہایا اس کی وجہ یہی لالچ تھی اور انہوں نے حرام چیزوں کو حلال کیا اس کی وجہ یہی لالچ تھی اور اسی لالچ کی وجہ سے آدمی سب کچھ تباہ کر دیتا ہے ایک بندہ اپنی پوری زندگی کی کمائی کو جوڑ دیتا ہے لیکن ایک فائنانسر آپ کی درمیان اٹھتا ہے دیکھتا ہے لوگوں کے پاس دولت خوب آگئی ہے اور اپنا ایک آفیس کھول کر فائنانشلی کچھ بورڈ لگا دیتا ہے اور آپ کے سامنے اعلان کر دیتا ہے کہ حلال ہے مفتیوں کو دھوکہ دے کر حلال کی سرٹیفیکٹ بھی حاصل کر لیتا ہے اور لوگوں کو لالچ دیتا ہے اتنے کروڑ روپیہ اتنا لاکھ روپیہ تمہیں اس میں فائنانس کرو تمہیں ماہانہ اتنے ملیں گے لوگ بھی اس کی لالچ میں آ کر اپنا پوری زندگی کے اپنے پوری مال و دولت ہو جاتا ہے اور آپ کی پوری کی پوری دولت زندگی کی دولت منٹوں میں تباہ ہو جاتی ہے لہذا بندہ مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ لالچ ایسی بری بلا ہے کہ جو اپنے دولت کو بھی جہاں تباہ کرتی ہے وہاں کسی کی زندگی کو بھی تباہ کرتی بھی نظر آتی ہے لیکن ہر چیز کی لالچ بری نہیں ہے یقیناً آدمی اگر زیارتی اس طریقے سے لالچ کرنا کہ آدمی کی زندگی بھی تباہ ہو جائے اور شریعت کا پاس بھی نہ رکھ سکے تو یقیناً یہ لالچ بہت بری چیز ہے لیکن آدمی نیکی کے کام میں لالچ کرے عبادت کے تعلق سے لالچ کرے تو یقیناً یہ اچھی چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تم اس چیز میں لالچ کرو جو تمہیں نفع دینے والی ہے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو آجز نہ بنو اس حدیث کی شرح میں امام نووی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم میں نفع دینے والی چیز میں تم جو ہے لالچ اختیار کرو وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت میں نیک کاموں میں لالچ کرو اور اس بات کا حریص رہو لالچی رہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا انعام بھی ہمیں دے گا اس کی امید بھی تم رکھو لیکن آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیکن اپنی اس عبادت پر ڈپنڈ نہیں رہنا بلکہ اللہ کے فضل کی طرف دیکھنا عبادت میں لالچی بنو اور اللہ کی فضل کی طرف دیکھو اللہ سے مدد ماغو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس عبادت میں برکت دیتا فرمائے گا اور دنیا بھی تمہاری سبر جائے گی اور آخرت بھی سبر جائے گی اور اس حدیث کی شرح میں حکیم الحمد مفتی احمد compassion family اور احمد الرز rabbin فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں تم جو ہے قناعات اختیار کرو اور صبر کرنے والا بنو اور آخرت کے معاملے میں تم لالچی بنو اور بے صبرے بنو اس لیے کہ آخرت کے بارے میں بے صبرے بنو گے تمہاری نیکیاں بڑھتی بھی نظر آئے گی آخرت کے معاملے میں تم لالچی بنو گے تمہارے نام عمال میں نیکیاں بڑھتی بھی نظر آئے گی لیکن اگر دنیا کے معاملے میں تم اگر لالچی بنیں تو یقیناً بساوقات ایسا بھی ہوگا کہ تمہارے سارے نام عمال جو ہے نیکیاں برباد ہو جائے گی تمہاری زندگی بھی برباد ہو جائے گی اور بندہ مومن صبر نہ کرے گا تو یقیناً اسے نیکی بھی نہیں ملے گی یہی وجہ ہے بزرگان الدین فرماتے ہیں کہ لالچ ایک ایسی بلا ہے جس کی وجہ سے انسان تباہ ہوتا ہے اور جس کے اندر اچائی کی حرص پیدا ہو جائے آخرت بھی سبر جاتی ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی انہو کا آخری وقت تھا بڑاپے کا عالم تھا نماز ایسے ہی کھڑے ہو کے آپ پڑا کرتے تھے مرید نے پوچھا حضور آپ جتنی نمازیں آپ جوانی میں پڑا کرتے تھے بڑاپے میں بھی آپ کا وہی حال ہے آپ توڑا اس کو کم کر دیجئے اس لیے کہ اٹھنا بیٹھنا آپ کے لئے مشکل ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نیکیوں کا حریص ہوں تو مجھے حکم دیتا ہے کہ جو ہے عبادت میں کمی کر اللہ کے فضل سے اسی عبادت کی وجہ سے اللہ نے مجھے ولایت کے منصب پر فائز کیا اور مجھے اولیاء میں اپنے دور کی اولیاء میں ممتاز کیا جوانی میں جب اللہ نے اس فضیلت سے نوازا اس عبادت کی وجہ سے اسی لالچ کی وجہ سے تو بڑاپے میں اس چیز کو کیسے میں چھوڑ سکتا ہوں نہیں چھوڑ سکتا اسی طریقے سے پڑھتے رہے اور جب آخری وقت آیا بستر پر لیٹے ہوئے اٹھ نہیں سکتے تھے قرآن کی تلاوت پر تلاوت کرتے جا رہے ہیں مرید نے پوچھا اللہ نے آپ کو بہت بڑے منصب سے نوازا ہے کرامت سے نوازا ہے اتنی مشقت جھیلنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے آپ ذرا آرام کر لیں تو آپ نے فرمایا کہ وقت وہ ہے کہ فرشتے قریب ہے کہ نام عامال کو لپیڑ دے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے حریض بن جاؤ نیکیوں کا اور نام عامال میں نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ بڑا دوں آخری وقت میں بھی اگر کسی چیز کے حریصوں بنتے ہوئے نظر آتے ہیں نیکیوں کے حریص بنتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نام عامال جو ہے لپتا جا رہا ہے لپیڑ رہے ہیں فرشتے اور آخری وقت میں بھی اگر میرے نام عامال میں کوئی چیز ہو تو وہ نیکی ہو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ کے گھر مسجد نبوی سے ایک مائل کی دوری پر تھا انہیں پتا چھلا کہ مسجد نبوی کے قریب جو ہے کوئی گھر بیچ رہا ہے تو آپ اس سے بات کرنے کے لئے گئے پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشورہ کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر تم ایک مائل کی دوری سے آتے ہو پتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ہر قدم پر مسجد تک پہنچنے تک ہر قدم پر تیرے عامال میں نیکیاں اللہ تعالی لکھتا ہے پرشتے لکھتے ہیں تو کیا تم ان نیکیوں سے محروم رہنا چاہتے ہو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قریب کے گھر کو لینے کا جو پلائن تھا اس کو کینسل کر دیا اور روایتوں میں آتا ہے آخری عمر تک بڑھا پے کے عالم تک ایک مائل کی دوری سے باجماد نماز ادا کرنے کے لئے پانچ وقت آپ مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے تھکے آپ کی آنکھ کی روشنی چلی گئی لیکن کسی کے سہارے سہارا لیتے اور مسجد نبوی پہنچا کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے نام عامال میں نیکیوں کی کمی ہو جائے یہ نیکیوں کا حریص ہے یعنی آدمی قریب آ سکتا ہے مسجد یعنی اتنی اس کی کیپسٹی ہے کہ مسجد کے قریب وہ گھر خرید کے وہ رہ سکتا ہے لیکن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکار نے صرف اتنا فرمایا کہ وہاں سے یہاں تک پہنچتے ہوئے ہر قدم پر تمہیں نیکی ملتی ہے یہی جو ہے لالچ نے ان کے دل میں انگڑائی لی اور آخری عمر تک وہ اسے ہی رہے ایک میل کی دور سے آپ آتی رہے ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں آپ کی آنکھوں سے بینائی چلے گی آپ باجماعت نماز پنج وقتا آپ مسجد میں ادا کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا روز جو ہے کوئی نہ کوئی آتا آپ کو مسجد تک پہنچا تھا نماز کے بعد گھر تک پہنچایا کرتا ایک دن ایسا ہوا کہ ازان کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرائی لیکن کوئی پہنچانے والا نہیں تھا آپ سجدے میں گرے رب بارگاہ میں رو رہ کر دعا کرنے لگے مولا تبارک و تعالیٰ کبھی جماعت کو میں نے چھوڑا نہیں مسجد نبوی میں میں نے عموبی طور پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے مولا تبارک و تعالیٰ اب مسجد قریب ہے لیکن جا نہیں سکتا اتنی بینائی عطا کر دے کہ میں مسجد تک پہنچ سکو جو ہی دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بینائی عطا کی اور روایتوں میں آتا ہے جب بھی پنج وقتہ نماز کے لیے وہ جو ہے نابینائی رہتے جو ہی آزان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی اللہ انہیں بینائی عطا کرتا خود پیدل چل کر مسجد جاتے باجمات نماز عطا کرتے اور گھر پہنچتے تو ان کی بینائی چلی جاتی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر وہ کونسی چیز تھی کس وجہ سے ان کے دل میں جو ہے رونے کا ایک جذبہ پیدا ہوا وجہ یہی تھی کہ وہ جو ہے نیکیوں کے حریص تھے اسی چیز نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں دعا کرنے پر مجبور کیا اور آخری وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کی وجہ سے ان کی بینائی کی حفاظت فرمائی لالچی بنے تو کسی بری چیز کے لیے نہیں بلکہ نیکیوں کے لیے لالچی بنے تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آدمی کے جب گھٹی میں جو ہے لالچ رکھ دی گئی انسان کے تو آدمی برائی تو کرے گا ہی لالچی بنے گا ہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک آدمی نعوز باللہ منزل اللہ بچائے زنا کا حریص ہے دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں زنا تو کرنا وہ چاہتا ہے لیکن کیا وہ چاہے تو رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے ایک آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہے اگر وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے یعنی جھوٹ بولنے سے بچے یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ سے بچوں گا اللہ تبارک و تعالی مجھے ثواب انعیت کرے گا یقیناً وہ جھوٹ سے بھی بچ سکتا ہے چغلی سے بھی بچ سکتا ہے ساری جتنی برائیاں ہیں وہ جو ہے کنٹرول اپنے آپ کو کر سکتا ہے تو جب دوسری برائیاں جو خود سوچے اللہ کا خوف پیدا دل میں کرے تو وہ برائیوں سے بچ سکتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے اپنی آخرت کے بارے میں سوچے تو بری لالت سے بھی وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی اس تعلق سے بچا سکتا ہے تو بندہ مومن کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اتقو الشح تم لالت سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لیے کہ پیچھلی قوم جو ہے اسی وجہ سے تباہ ہوئی اور کامیاب انسان کون ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا جو اپنے آپ کو لالت سے بچائے اللہ تعالی فرماتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں اب اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے بری لالت سے آدمی بچائے آپ نے آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اس بات کی گوائی دے رہا ہے یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں لہذا گزارش یہی ہے کہ بری لالت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اپنی دولت کو بچائیں اپنی فیملی کو بچائیں اور ایسے گناہوں کے جو حریص ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور اسی کو نکیوں کی طرف اپنے آپ کو کنورٹ کریں ہو سکتا ہے کہ کوئی گانا سننے کا حریص ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی مووی دیکھنے کا حریص ہو اگر آپ گانا سنتے ہو تو اپنے آپ کو یہ سوچ کے اپنے آپ کو بچائیں یہ چیز حرام ہے اگر سنتا ہوں نام عمال میں گناہ لکھے جائیں گے اور اسی حالت میں میری موت آ جائے پتہ نہیں اللہ کے سامنے میں کیسے مو دکھاؤں گا اور اسی گانے کو آپ جو ہے نات کے طرف اپنے آپ کو دل کو بہلا لیں اس طرف آپ اپنے آپ کو کنورٹ کر لیں تو یقیناً اس نات کی وجہ سے آپ کا دل بھی بہلے گا اور اس نات کی وجہ سے اس کا لالچی بنیں گے حریص بنیں گے تو اس نات کی وجہ سے آپ کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا ہوگی تو اس کو کوشش کریں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں نیکیوں کا حریص بنیں وہی لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو لالت سے بچایا وہی کامیاب ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائیں استغفر اللہ ربی من کل لدمی واتوب لے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی